اولادِ آدم میں ایک خاتون ایسی ہے جس نے اپنی موت سے پہلے روح نکلنے سے پہلے اپنے رب سے یہ کہا دیدار تو تو اپنی مرضی سے کرا دینا جب کرا دینا لیکن میری موت سے پہلے اپنے محبوب کو مجھ سے جدا نہ کرنا بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں کسی حکمی وہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جنہوں نے باقیدہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہہ اللہ کے رسول میں نے اپنی زندگی کے اس پورے نکاح کے بعد کے زمانہ سے لے کے اب تک ہر عورت اپنے شہر سے کئی خواہشات رکھتی ہوتی ہے میں نے کبھی آپ سے کوئی خواہش نہیں کی آج میری زندگی کی آخری اور پہلی خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو میری رو نکلنے کا وقت قریب ہو تو بس آپ میری نظروں کے سامنے رہ جائیے گا بس یہ میری خواہش ہے یہ آپ کا سب سے بڑا احسان ہوگا کرم ہوگا مجھ پر کہ اس وقت جب میری رو نکلے تو آپ میری احسان ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تیری مجھ سے وفائیں اتنی ہیں تیرا مجھ سے تعلق ایسا ہے کہ میں اگر زندہ ہوا موجود ہوا تو میں اس وعدے کو پورا کروں گا تیری توقعوں سے بڑھ کر حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ آکے اس فرمان کے بعد کوئی دو دن کے بعد ان کی رو کے نکلنے کا وقت آیا دو دن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے پاس بیٹھ گئے ان کا سر جو ہے وہ اپنی گود میں رکھا اور تھوڑی دیر آب ان کو رکھنے کے ساتھ ہی ان کی نگاہیں حضرت بی بی سیدہ خدیجہ تلکبرہ کی جی بھر کے رسول اللہ کے چیرے کی طرف دیکھنے میں مصروف ہوئیں اور اللہ اللہ کہتے ہوئے آنکھیں دیرے دیرے بند ہونا چاہیں لیکن پوری نہیں بند ہوئیں آنکھیں کھلی تھی تو ان کی روح نکل گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ یہ مقام یہ پہچان یہ تعرف یہیں تک بس نہیں تھا اس زمانہ میں جب حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا انتقال ہوتا ہے اس وقت ابھی جنازے کا حکم نہیں آیا تھا صرف غسل ہوتا تھا کفن ہوتا تھا تدفین ہوتی تھی جنازے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا وہ تو بات کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل کا انتظام کروایا ان کے کفن کا انتظام کروایا اور ان کی میت لے گئے جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا میرے آقا ان کی قبر میں خود پہلے لیٹے پھر آپ اکیلے قبر میں نیچے اتر کے بی بی کو خود اپنے ہاتھ سے قبر میں اتا حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ حضرت اللہ تعالیٰ انہا جو یہ تمنہ کی تھی تو حضور نے پوچھا کہ خدیجہ یہ آپ نے کیوں تمنہ کی کہ اس وقت فرمایا کہ میرا اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا خدیجہ تم میرے ہاں آئی کیا لے کے آئی ہو تو میں یہ کہوں گا تیرے محبوب کا سوائے دیدار زیارت کے میں کوئی اور چیز نہیں لے گئے میں اپنی نگاہوں میں آقا ادوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی آپ کی ذات کے علاوہ میں اپنی نگاہوں میں اپنی موت کے وقت کسی اور کو اپنی نگاہوں میں نہیں سجانا چاہتے دنیا کی مائے دنیا کا باپ دنیا کا پیٹا فوت ہو وہ کبھی ماں کو پکارے کبھی باپ کو پکارے کبھی اولاد کو پکارے ماں کہتی میری بچیوں کو بلاؤ کبھی بیٹوں کو بلاؤ کبھی باپ فوت ہو تو وہ موت کے وقت کس کو بلائے لیکن حضرت سیدہ خدیجہ ترکبرا رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم دے گئے ہیں کہ نہیں موت کے وقت تم نے اگر کسی کو پکارنا بلانا جس کو دیکھنا ہے تو امام الانبیاء محبوب کا نام لیا کہ ان کو کہا جی آپ کی ذات کے علاوہ میں ان نگاہوں میں کسی آخری سے جانا چاہتے ہیں موسیقی